بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دینی بھائی اور بہنیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے موتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے سکپ نہ کیجئے گا پھر ہی آپ اپنے اصل مقصد میں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنانے میں کامیاب ہوں گے جب ہمیں دین کی کوئی بات اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کنفیوجن ہوگی اب ہام ہوگا ہم بہت مہند سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں اتھینٹک ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں تو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی اور آپ کو جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہم آپ تک لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس مقصد میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا رزق حاصل کرنا مال و دورت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ہیں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید رزق میرے تجربے میرے علم کی بنیاد پر یا میری کسی سکل ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یا میں اس قابل تھا یا میرے نصیب میں یہ تھا اس کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کچھ اور فرماتے ہیں کہ اس میں انسان کی کوئی کاراگری نہیں کہ رزق تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو بہت نادار بہت ذہنی طور پر مزور ویسے مزور ہوتے ہیں اگر کسی پڑے لکھے کوئی رزق ملنا ہوتا اگر کسی تجربہ کار اور تعلیم جافتہ اور بہت زیادہ نالج رکھنے والے کو کام کرنے والے کو ہی رزق ملنا ہوتا تو دنیا کے جو مزور لوگ ہیں دنیا کے جو مست ملنگ ہیں وہ بھوکے مر جاتے رزق دنیا اللہ کی رحمت اور حکمت کے ہاتھ میں ہیں اگر ہم قرآن کی تعلیمات دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو رزق جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی پرہیزگاری کرتے ہیں برائیوں سے میرے حکم کے مطابق ان کے لیے وہ ایسے راسک کھول دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا اور نمبر دو پہ ہے استغفار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا استغفار کرنے سے رزق میں وسط آتی ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر اور استغفار سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور نمبر تین پہ دعا خلوص نیت سے کی جانے والی دعا اپنے حکمی بھی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حکمیں بھی یہ بھی رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول بھی کرتا ہے نمبر چار پہ عمل سالے ہیں ہمارے وہ نیک عمل جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس شخص کو جنت کی بشارت ہے جو صالح عمل کرے اور لوگوں کو برے کاموں سے روکے اور خود بھی رکا رہے اور اس میں دوسروں کی مدد کرنے میں رزق میں برکت آتی ہے جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو غیب سے فرشتے آپ کے لیے اللہ کے حکم سے مدد لے آتے ہیں اور پھر صبر اور شکر پانچویں نمبر پر مشکلات کے وقت صبر اور خوشی میں شکر ادا کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جس سے ہمارے رزق میں برکت ملتی ہے سچ کو اپنانا سچی گواہی دینا سچائے کو قرآن بہت زیادہ امپورٹس دیتا ہے سچ بولنے اور انصاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے قرآنی تعلیمات میں سچائے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور پھر غیرت اور عزت نفس محنت اور غیرت سے اپنے ہاتھ سے کمائی جانے والے روزی بے شک وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو کم ہی کیوں نہ ہو اللہ کی طرف سے بہتر ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری طرف سے جو بچت تجھے حاصل ہوتی ہے تیرے لیے یہی کافی ہے اور ایک بہت امپورٹٹ میرے دینی بہن بھائیو ایک بہت ہی اہم ایک بہت ہی اہمیت کا حامل جو پوائنٹ ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا نہ کبھی اس پر عمل کرنے کی ہم نے سوچیا وہ ہے آپس میں اہم فیصلوں میں مشاورت کرنا اس میں تو پوری سورہ شورہ نازل ہوئی ہے اہم فیصلوں میں دوسروں سے مشورہ کرنا اس سے اللہ کی برکت اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے اکثر لوگ ہمارے گھروں میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنے گھر آنے سے کسی کام میں مشورہ کرنا گوارہ نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے یا خود کو اقل کل سمجھتے ہیں شوہر اپنی بیویوں سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتا بیوی شوہر سے پسند نہیں کرتی بچے والدین سے پسند نہیں کرتے بہویں اپنی ساتھ سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتی اور بہت سارے ایسے معاملات جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اہم فیصلوں میں تم ایک دوسرے سے مشورہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے ہر کام میں مشورہ کیا کرتے تھے تو یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے مشورے میں بڑی برکت ہے آپ کو ایسے پوائنٹ ملیں گے آپ کو ایسی برکت حاصل ہوگی کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور صدقہ اور خیرات ہیں دوسروں کی مدد کرنا صدقہ دینا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ رزق میں اضافہ کا باعث بنتا ہے یہ قرآن میں اس کا بیان فرمایا گیا ہے اور صدقہ دیتے ہوئے نیت کی پاکیزگی رکھنا کہ یہ اللہ کی خاطر میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس کا بہترین عجر عطا فرمائے اور میرے والدین کو بھی عجر عطا فرمائے تو نیت کا ٹھیک ہونا جتنی نیت ٹھیک ہوگی جتنی نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی اس کا عجر اتنا ہی بڑا ہوگا یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرنے تو رزق کے دروازے خود بخور کھول جائیں گے اور پھر عزت اور احترام والدین کا اور بزرگوں کا اور چھوٹوں پر شفقت اس سے بھی اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے تو اللہ رزق میں برکت لاتا ہے علم کا حصول علم حاصل کرنے سے انسان کو بہتر مواقع ملتے ہیں روزی کے اور رزق کا باعث بھی بنتے ہیں لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے رزق ملا ہے جیسے قرون کہتا تھا کہ یہ سارا کچھ میرے علم کی بنیاد پر ہے میری اپنی صلاحیت ہے یہ میری اپنی ذہانت ہے اور میں اس قابل تھا کہ اللہ نے مجھے دیا تو پھر یہ ٹھیک نہیں علم ضرور حاصل کریں لیکن جو آپ کو اسباب مہیا ہوں اس کے عوض جو آپ کی صلاحیتیں اللہ بروے کار لائے وہ صلاحیت تو اللہ نے ہی دی ہے علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی آپ کو اللہ نے ہی دی ہے تو پھر وہ آپ سب کچھ اللہ کی طرف موڑ دیں کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے یہ میری اپنی محنت نہیں تو میرے پیارے محترم دینی بھائیان اور بھائیوں کسی بھی چیز کا کریڈٹ آپ خود نہ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے خاتے میں ڈالیں کہ یہ سارا کچھ میرے رب نے اس نظام چلایا تو میں آج اس قابل ہوا کہ میں اپنی روزی روٹی کما سکوں تو اللہ کی تعریف اس پر بیان کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ فلان علم حاصل کیا تو وہ کمائی میں مجھ سے بہت آگے نکل گیا نہ کوئی کسی سے آگے نکلتا ہے نہ کوئی کسی سے پیچھے رہ جاتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مقدر کی طرف جا رہا ہے اللہ نے فرمایا فقدر فہدہ فقدر فہدہ سورت آلہ میں کہ اللہ نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی جس تقدیر جو اللہ نے بنائی ہے جس راہ سے آپ کو رزق حاصل ہونا ہے اس طرف آپ کی اللہ نے راہ دکھا دی کہ آپ نے اس لائن پر اس ڈگر پر اس ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرنا ہے اور پھر گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر اجتناب صغیرہ سے بھی اجتناب صغیرہ گناہ ہی مل مل کر چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے ہی پہاڑ بنتے ہیں تو گناہوں سے بچنے سے اللہ کی رحمت اور رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے یہ جتنے عوامل کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ سارے عوامل مل کر انسان کی زندگی میں رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ بانے دروازے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بن کیے تھے وہ دروازے جو انسان نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بن کر رکھے ہیں جب اللہ تعالی آپ کو رزق دے تو اپنے دسترخان لمبے کریں نہ کہ گھروں کی دیواریں لمبی کریں اپنے دل کے دروازے اپنے گھر کے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے کھولیں اور اللہ کی رحمت کو اپنے طرف متوجہ کریں انہی ساری وجوہات کے ذریعے میرے دینی بہن بھائیوں اللہ تعالی اپنے بندوں کو رزق اتا فرماتا ہے اور ہر ایک کا مقدر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنے سے رزق حاصل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں تنگیہ آگئی ہے اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تم اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تم اس کو دست شفقت نہیں پھیرتے تم اس کی اس سے محبت اور پیار نہیں کرتے بلکہ دھکی دیتے ہو بلکہ اس کا حق تک کھا جاتے آپ پڑھیں ذرا قرآن کو آپ دیکھیں کھولیں اس میں کیا لکھا ہے اللہ تعالی نے کہ جب اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا ہے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں اور جب اللہ رزق گھٹا دیتا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا کہ اللہ بللہ تکریمونالجتیم ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو اس سے پیار اور محبت کا برطاؤ کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے اور اس سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے یہ وہ دینی عوامل ہیں سارے جو میں نے ابھی بیان کیے آپ ان پر عمل کر کے دیکھیں سارے انشاءاللہ جن کے رزق میں کچھ کمی ہے جو اللہ تعالی سے دعائیں مانگ مانگ کر تھگ گئے ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں وہ اللہ سے استقفار کریں دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور تنہائی میں خاص طور پر اللہ تعالی سے دعا کریں عملے سوالے کریں برے کاموں سے خود بھی باز رہیں اور لوگوں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کریں تنگی ہے تو سبر کریں زیادتی ہے تو شکر کریں اور اس شکر میں بھی اللہ تعالی کا ہی اس خوشی میں بھی اللہ کا شکر ہی ادا کریں اور رزق کی کنجیوں میں سچائی کو اختیار کریں اور اپنے ہاتھ ہمیں گھر والوں سے مشورہ ضرور کریں صدقہ خراد دیں اور نیت کی پاکیزگی کا خیار رکھیں والدین کا عزب احترام عزت کریں چھوٹوں سے محبت اور شفقت اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں جو علم حاصل کرنا ہے وہ موقع تلاش کریں اور اپنے علم کا حصول جی کی نہیں بنائیں اور گناہوں سے پرہیز کریں اشتناب کریں انشاءاللہ تعالی میرا رب رزق میں بہت برکت دے گا اور یہ سارے کام سارے کام نیت کو صاف کر کے نیت میں اخلاص پیدا کر کے اللہ کی رضا کے لئے کریں دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی اور ہمارے رزق کو اللہ تعالیٰ کو شادہ کر دے اللہ غیب سے سب کی مدد فرمائے اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں اللہ ان خزانوں سے اپنے فضل و کرم سے سب کو نوازے اور غیب سے مدد کرے آمین السلام علیکم موسیقی